السلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم نے میکس پلیٹر میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوا تھامنیل میں آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں علامہ شرجیل احمد خان صاحب کا اور بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں اور میں یہ کونگی کہ کون ہے جو نہیں جانتا وہ کیو ٹی بی سے کئی سال سے وابستہ ہیں شان رمضان کی وہ ٹرانسمیشن کر چکے ہیں پچھلے تین سال سے اے آر وائی میں خطبہ حج کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں وہ اردو میں اگر ہم ان کی ایڈوکیشن کی بات کریں تو وہ ماسٹرز کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ کیروکولم ایکسپرٹ ہیں سوشل سائنسی ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس اسلامی سٹڈیز کے سیٹیفکیٹس ہیں اور محرم کی ٹرانسمیشن انہیں دوہزار ویس میں کی تھی اور ابھی بھی وہ محرم کی ٹرانسمیشن اس کا میں ڈسکرپشن میں لیک دے دوں گی وہ ہر روز شام پانچ بجائے گی دو محرم سے چل رہی ہے اور دس محرم تک خاص محرم ٹرانسمیشن چلے گی سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ کیسے انہوں نے دین اور دنیا کو یہ ساتھ لے کے چلے ہیں آپ سب جانتے ہیں کافی ینگ لکنگ ہے کافی کم ایچ کے نظر آتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ اتنا کچھ سٹڈیز ہیں ان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رائٹر بھی ہیں اور رائٹر کو ماشاءاللہ سے اب تو انٹرنیشنل ریکنائز ہو رہے ہیں ابھی ریسنٹلی انڈونیشیا کے ایک انٹرنیشنل جنرل ہے جنرل کا نام ہے دا جنرل آف اسلام اینڈ سائنسیز ان کا ایک آرٹیکل ہے اس کا انہوں نے آرٹیکل کا نام ہے دا ہولی پروفت پیس بی اپون ہیم ایز ار ٹیچر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک استاد تو اس کا ریفرنس انہوں نے اپنے اس انٹرنیشنل جنرل میں بھی دیا ہے کیونکہ جب بھی کوئی ریسرچ کی جاتی ہے اور آپ کسی کا حوالہ لکھتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات لکھتے ہیں کسی کی بتائی ہوئی بات لکھتے ہیں تو اس کا ہمیں حوالہ ریفرنس دینا پڑتا ہے تو انٹرنیشنل انڈونیشیا نے جو جنرل شائع کیا ہے اس میں ان کو بھی ریفرنس دیا گیا ہے ان کا حوالہ دیا گیا ہے ان کی بات کو پہچانا گیا ہے تو یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اتنی چھوٹی سی ایج میں بہت سی باتیں ہوگی ان کے بارے میں ہم چلتے ہیں علامہ شرجیل احمد خان کی طرف السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم السلام جی سر تو اپنے ویورز کو میں کافی بتا چکی ہوں انٹرنکشن میں میں نے آپ کے بارے میں کافی بتایا ہے لیکن آپ سے ہم سننا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کس شہر میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو بیسک ایڈوکیشن ہے جو بنیادی سٹارٹنگ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ آپ نے کہاں سے حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم بس فر فال تھانکیو سو مچ آسو کہ آپ نے انتخاب کیا کہ میں کچھ اس میں اپنا حصہ شامل کر سکوں آپ کی پروگرام میں تو تھانکیو سو مچ کن سگیے کراچی میں پیدایش ہوئی بھی اور کراچی میں ہی تمام معاملات تعلیم تربیت سارے جو آبال ہیں اور جو سٹیپس ہیں وہ سب کراچی میں ہی پولے ہوئے ہیں ارنم دوریدا تو ہم آتے ہیں اپنے ڈریک پویسٹنز کی طرف آپ یہ زرہ بتائیے کہ آپ یہ اسلامی کسی بن گئے آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ایڈوکی چھوٹی ایڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکنی ساری چیزیں چیزیں کافی مشکل ہے تو کیا آپ گھر میں کوئی ایسا ماحول تھا انوارمنٹ پر ایک فیکٹر ہوتا ہے ماں باپ کی تربیت بھی ہوتی ہے کہ آپ کو گھر میں ایسا تھا کہ جی آپ نے مذہبی تعلیمات کی طرف ہی جانا ہے یا آپ کو خود شوق تھا آپ ذرا یہ بتائیے کہ کیسے ہوا اور آپ آج جس مقام پہ ہیں وہ کیسے آئے یعنی آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ کو ادھر آنا چاہیے بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ عام طور پر لوگ ریزلٹ کو دیکھ رہے ہوتے کہ اس وقت میں کوئی بھی شخص کیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بہت ایفرٹ ہوتی ہے اور بڑا لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے اور کچھ کر پاتا ہے اور کوئی معاشرے میں اپنا آؤٹپوٹ دے پاتا ہے تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیسے ہو گیا اور اتنا جلدی کیسے ہو گیا تو بیرے خیال میں اس کی ایک تو بڑی گنیادی وجہ ایتھی کہ جو ہمارے پیرنٹس اور والدین تھے انہوں نے انتہائی انہوں نے زیادہ اس پہ توجہ دی کہ ہم اپنی پوری توجہ ایڈوکیشن پہ رکھیں تو تعلیم کی طرف جو رجھان تھا وہ پیرنٹس تھے ہمیں بہت دیا اور ہمارے انکل وغیرہ اور جو فیملی کے دیگر میمبرز تھے ان سب کی جب بات ہوتی تھی وہ سوالی اگلام سے کہتے تھے بھئی ابھی کیا چل رہا ہمارا یعنی کلاسز کیسی ہو رہی ہیں سکول میں پڑھائی کیسی ہو رہی ہے تو شروع سے چونکہ ان کی توجہ یہ ہوتی تھی کہ ابھی ان کو کام پر بلکل نہیں لگانا ہے جوب کی طرف نہیں لگے جانا ہے ان کو اپنی ایڈوکیشن پوری کرنے تھے اور دوسری بڑی بجائی تھی کہ میرے گیپ نہیں آیا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے گیپ آ جاتے ہیں کہ آپ نے میٹرک کیا پھر دو سال ویٹ کیا اور پھر آپ نے جوب کرنے کے بعد انٹر کیا گریجویشن کیا اور یہاں پھر بعض لوگ ہوتے ہیں انٹر کے بعد رکھ جاتے ہیں پھر گیپ تو گیپ جو ہوتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو میرا سلسلہ یہاں کہ میں نے میٹرک کے فوراں بعد جوائن کیا انٹر میڈیئر اور گریجویشن وغیرہ کے معاملات کے لیے میں نے اسلامیک سینٹر علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامیک سٹیڈیز جوائن کیا جو کہ ایک ایسا تعلیمی دارہ ہے جو اسلامیک سکوالرشپ کی سٹیڈیز پروائیڈ کرتا ہے اور اسلامیک لرننگ پروائیڈ کرتا ہے سیوی نیئرز کا مہا پر پورا کورس ہوتا ہے جس کو ویسے تو ریوائی کی طور پر درس نظامی کہا جاتا ہے ہم اس کو اسلامیک فیولوجیل کورس کہتے ہیں تو میٹرک کے فوراں بعد میں وہاں چلا گیا اور اس میں ہمیں دونوں چیزیں بھی سوشن سائنسز بھی ساتھ پڑھائی جاتی تھی اور اور ریلیجس سائنسز بھی اسلامیک سائنسز بھی یعنی ہوں سمجھلی جیئے بڑی حیران کل کومبینیشن ہے میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا جو عام طور پر آپ کو دینی اداروں میں جامعات میں ملتا نہیں ہوتا ہے تھا کہ ایک حمل پیریڈ مثال کے طور پر تفسیر کا ہو رہا ہے تو اگلا ہوتا تھا ایک نومکس کا اگر تیسرا حدیث کا ہو رہا ہے تو چھوٹا فلوسفی کا ہوتا تھا کبھی ایڈیوکیشن کا ہوتا تھا سوشل سائنسز تھی وہ پیرلل پڑھا ہی جا رہے تھے اور ایسا نہیں تھا کہ بلکل آپ الگ سے اگزام کی تیاری کر لے جا کے ایک فارمیلیٹی ہوتی ہے انٹراب میں کر لے ریجوشن نہیں یہاں پر باقاعدہ آپ وہ سائنسزوں میں پڑھائی جاتے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھائی جاتے تھے تو یہ بڑا یونیک کومبینیشن تھا علیمیہ اسلامی سینٹر کے اندر کہ وہاں سے ہم یہ بڑا فائدہ ہوا اور اس کے بعد بھی میں نے اپنی ایڈیوکیشن کو روکا نہیں آدھی معاملہ چلتے رہے اور میں ساتھ ساتھ پھر اپنی ایڈیوکیشن کو continue کرتا گیا یہاں تک کہ اب ایمفل تک کا جو سلسلہ ہے وہ آ چکا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی فورس نہیں کیا گیا کیونکہ آج کل دیکھتے ہیں کہ اگر پیرنٹس بچوں کو دنیا کی نولیج کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں تو وہ بھی بائی فورس ہی لے کے جاتے ہیں اور یہاں پھر دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو بھی بائی فورس ہی چاہتے ہیں اور اتنی انفورسمنٹ ہوتی ہے ایکسٹریم لیول کی تو آپ کے کیس میں کوئی انفورسمنٹ نہیں تھی آپ کی اپنی مرضی بھی شامل تھی تو شاہد آپ اس لیے ہی کامیاب ہو گئے ہوتا ہے نا کہ ہماری سوسائیٹی میں اسے اکثر تو کام نگڑ جاتے ہیں لیکن بعض ہوا بن جاتے ہیں وہ نصیب کی بات ہوتی ہے تو خیر میرے کیس میں زبردستی اس طرح کی نہیں تھی میرا اپنا نوشان بھی کچھ تھا دینی علوم کی طرف میرا نوشان تو تھا کیونکہ ہماری فیملی میں کچھ جیسے میرے خالو تھے وہ بہت زیادہ ایکٹیوز تھے ریلیجس معاملات کے اندر وہ خطیب بھی تھے اور بہت زیادہ اپنے علاقائی سطح پر ایکٹیوز تھے ریلیجس حوالے سے تو ان کو بچپن سے دیکھا کر دے تو ایک وہ بھی ہمارے سامتے تھے پھر میرے فادر کے جو فرینڈ ہیں وہ بھی ایک بڑے مستند علم دین ان سے ہمیں بڑی اسپریشن ملی اور انہوں نے ہی اببو کو مشفرہ بھی کیا تھا کہ تم حجزل قرآن کی طرف لے کر جانا جاتے ہو میک پک کے بار بجائے اس کے بہت چاہیے کہ تم علم دین کی طرف لے کر جاؤ یعنی جو آپ کے انکل تھے انہوں نے آپ کو سجیسٹ کیا کہ آپ حافظہ قرآنہ بنے آپ سکولر بنے علم دین بنے میرے فادر کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ جو علم دین کے انہوں نے مشفرہ دی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے کوئی گیپ نہیں لیا کوئی گیپ نہیں لیا تو پھر آپ نے کوئی پار ٹائنگ جوب سٹارٹ کی ساتھ کیا نہیں کیونکہ ریکھا گیا کراچی میں اکسر سٹوڈنٹس اپنی جو ایکسپینسیز ان کو میٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پار ٹائنگ کرتے ہیں ٹویشن بڑھاتے ہیں یا کسی کوچنگ بغیرہ میں جوائن کر لیتے ہیں ایزا ٹیچر تو کوئی کچھ ایسا سنسلہ آپ کا تھا میں ارز کرتے تھا ہوا یہ کہ جب میرا وہ اسکولرشپ کا اسلامی سائنسز کا پورا جو کوئرس چل رہا تھا جسے ہم اسلامی تھیولوجیکل کوئرس کہتے ہیں تو بڑا لنبا آپ کو پتا ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے کچھ لوگ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم پھر ایسے سبجیکس کی طرف جائیں جسے ہمیرا کریئر بن جائے تو ایسا کچھ میرے سامنے اس وقت نہیں تھا تو یہ بالکل ایک بلینڈلی ہم چل رہے تھے کریئر کے حوالے سے بس اللہ رب العزت پر توقع کر کے کہ دیکھیں کام بہت اچھا ہے کاؤس بہت اچھا ہے اور پھر ہمارے ذہن میں بات ہوتی کہ جب بندہ دین کے کام پھر لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے اخلاف ہونا چاہیے اور محنت ہونا چاہیے محنت تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کی ضائع نہیں کرتا تو جس دوران میں محنت کر رہا تھا اس وقت میرے سامنے ریوارڈ نہیں تھا اور مجھے بھی ادادہ نہیں تھا کہ آجی مجھے اس کا ریوارڈ کس طرح کا ملے گا لیکن الحمدللہ میں لگا رہا بیچ میں ایسے معاملات آئے کہ کنڈیشن ایسی بن گی کہ مجھے جاگ کر لی نہیں چاہیے بات الحمدلللہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پھر حالات ایسے بنیں کہ مجھے جاگ نہیں کرنی پڑی تو میں جب تک پڑھ رہا تھا اسلامی سینٹر میں اور میں اپنا اسلامی تھیولوجکل کورس کمپیٹ کر رہا تھا اس دوران میں نے جاگ نہیں کی ہاں آخری سالوں میں جو ہمارا سکت اور اس میں میں نے پارٹ ٹائم میں سیکنڈ شیٹ میں ایک سکول میں جاگ کی تھی اور مہا میں بڑھاتا تھا تاکہ کچھ تھوڑے بہت expenses ہمارے میٹ ہو جائیں لیکن اسلامی سینٹر سے ہی جی سکول میں تو آپ کو پتا ہے مہاں درسل انظامی کو بڑھائی رہی جاتا تو آف کورس وہاں اکیڈیمک سبجیکٹس ہوتے ہیں تو اکیڈیمک سبجیکٹس کے انتر میرا زیادہ رجحان شروع تھی آپ یہ سمجھلے میری سکول لائف سے انگلیش لینگویز کی طرح بہت زیادہ نو جانتا میں نویلز پڑھا کرتا تھا ماشاءاللہ سی کیا بہترین ہے ایک سکولر ہے جو رجلیجیس ایڈکیشن حاصل کر کے باہر آ رہے ہیں اور آ کے وہ کیا پڑھا رہے ہیں عربی نہیں پڑھا رہے ہیں وہ اسلامیات کی سٹڈیز نہیں دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سی انگلیش پڑھا رہے ہیں نہیں تو عام طور پر جو ایک ہماری سوسائٹی ہے اس میں یہ بیت ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عالم دین ہے یا جو عام طور پر داری والا بندہ ہے اس نے اسلامی ایڈکیشن لی ہوئی ہے وہ انگلیش نہیں پڑھ سکتا یا انگلیش نہیں پڑھا سکتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو علامہ شرجی احمد خان صاحب ہیں وہ ہماری آج کی پریزنٹ جنریشن کے لیے اور پیرنٹس کے لیے ایک رول موڈل ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ دین اور دنیا کا کیا خوبصورت کمبینیشن ہے جو ہمارے سامنے آج کی ٹیکنولوجی کے حساب سے ہمارے بالکل سامنے ہیں اور ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں میں ایک چیز دے شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کے دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی سبجک کے ساتھ آپ کا بہت لگاؤ تو کریز ہوتا ہے تو یہ کریز بڑا ضروری ہوتا ہے سبجک سے ساتھ تو میرا شروع سے انگلیش نائمیج کے ساتھ تو خاصا تعلق تھا پھر جب ہم علم دین کی طرف آئے تو اس سے پائدہ ہوتا کہ ہمارا ویجن کلیر ہوا کہ ہم نے کوئی بھی سبجک پڑھانا ہے کوئی بھی ایک ایڈیمک سبجک پڑھانا ہے تو ہمیں اپنا مقصد پتا ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے اپنے ذہن میں ایک ویجن کے ساتھ چل رہے ہوں کہ اس مضبون کے ذریعے بھی ہم اپنی ویلیوز کو پروموٹ کریں اپنی ریلیجس ویلیوز کو پروموٹ کریں اور ہمارا جو دین ہمیں مقصد ہے زندگی دے رہا ہے اس کو یاد رکھے سامنے تو ٹیچر کو بھی ٹیچنگ تو کرنی چاہیے تیڈیمک سبجک پڑھائے لیکن ساتھ ساتھ جو ویلیوز ہے ہماری جو ہمیں اپنے ریلیجن سے ملتی ہے جو ہماری سوسائیٹی کے اندر ہماری اپنی ویلیوز ہے وہ پروموٹ ہونی چاہیے تو اس وقت کی کی بھی جو محنت کی اس نے مجھے بہت فائدہ دی اب تک مجھے وہ لائنگویز کی جو ایکسپرٹی سے بہت خیلپ کرتی ہے ابھی اتھر اپنے کیلئیر کے اندر اب میں چونکہ ایڈیٹی کا کام کرتا ہوں ایڈیٹوریل بھی کام کرتا ہوں اور رائٹر بھی ہوں تو وہ جو لائنگویز کے ساتھ ایک میرا لگاؤ تھا وہ ابھی بھی مجھے کریئر کے اندر فائدہ تو بہرحال دے رہا ہے صحیح بہترین تو آپ نے جو فرسٹ جوب کی تھی وہ کم کی تھی میں نے جو شروع کی 2009 سے میں نے شروع کیا تھا کام سیکنڈ شپ میں اور جب آپ کو تقریبا بارہ سال ہو گئے ہیں کہ آپ جوب کریں تو اس لیے ماشاء اللہ آپ چمک رہے ہیں لیکن یہاں ہی ہمارے کے سو سائیٹی میں ایک پرسپشن بنی ہوئے کہ جو داڑی والا انسان ہے جو مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہے وہ بھلے حافظ ہے بھلے علم دین ہے یا سکالر ہے کسی بھی فیل کا سپیشل اسلام سے ریلیٹی اس کو بہت رہا ایک تنگ نظریہ سے دیکھا جاتا ہے لوگ اس کو اپن ہارٹری ایکسیپ نہیں کرتے ہیں تو لیکن ماشاء اللہ اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کے فار کارنرز ہی برائٹ ہیں ایڈوکیشن لے لیں ریسرچ لے لیں اگر آپ کے آرٹیکلز کی میں نے ابھی انٹرور میں بتایا وہ لوگ اس کے ریفرنس دے رہے ہیں اپنے سرچیز میں تو ماشاء اللہ سے آپ کا ہر پہلو ہی بہترین ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء اقرام میں کچھ غلطی ہے کہ وہ خود کو ریپریزنٹ نہیں کر پا رہے یا ہماری سوسائٹی غلط طریقے سے پرسیب کر رہی آپ کا کیا پوائنٹ او بیو اس بارے دیکھیں بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا اور میں اس میں کہوں گا کہ کہتے ہیں نا تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے تو اس میں دونوں طرف کام کرنی کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں بھی پرابلمز ہیں اور جو ہمارا طبقہ ہے جو علم دین کی طرف جاتا ہے ان کا بھی جو پرسپیکٹی ہے وہ تھوڑا سا اس میں کام کرنی کی بہت ضرورت ہے میں یہاں پر اس کی چھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ جب علم دین کی طرف نکلتے ہیں اب یہ میں علماء کی طرف کی بات کر رہا ہوں جو اس طرف کام کر رہے ہیں یا ابھی جو سٹونٹس ریلیجیس سائنسز کے تو آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس کا آپ کو اپنے اطراف کا علم ہونا چاہیے اور یہ بھی دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے what's going on جیسے ایک مثال کے طور پر ایک ٹام استعمال ہوتی ہے کہ آپ کو فقم میں ہم کہتے ہیں عرف کا پتا ہونا چاہیے کہ کیا رہا ہے معاملہ سوسائیٹی کے اندر وہ فنومنہ کیسا exist کر رہا ہے تو انہیں دنیا کو دیکھ کر اس کی انڈسٹینٹی لینا لازمی ہے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں یہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہی ہوگا جب وہ دین کا کام شروع کریں گے تو ان کو مائنڈ سیٹ پتا ہوں گے لوگوں کے کہ لوگ کس بیک گراؤنڈ سے آڑ ہیں ان کا اب لینس کیسے کام کر رہا ہے وہ دنیا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جب وہ ایک آلم سمجھ لے گا تو پھر ان کو رسپانڈ کرنا بڑا آسان ہو جائے یقی کہتا ہے اس نام ہوتا موڈرن مائنڈ تو اب موڈرن مائنڈ کس طرح بیہیو کر رہا ہے کیسے کام کر رہا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو چیزوں کو پڑھنا پڑے گا اگر کوئی سامنے والا بندہ سوشل سائنسز کے بیک گراؤنڈ سے آ رہا تو اس کی بیسکس آپ کو پتا ہونی چاہیے اگر کوئی سائنسز سے آ رہا ہے تو اس کا بھی کچھ پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ جب ان سے بات کریں ان کی زبان میں بات کریں اور ان کے اپنے لینس کو آپ سمجھ پائیں اچھا یہ تو بات ہو گئی اس سیکٹر کی اب دوسری بات کرتے سوسائیٹی میں کیا پرابڈم سے دیکھیں سوسائیٹی میں بڑا فیلیر یہ ہے کہ انہوں نے کبھی دین کو اس طرح سے اون نہیں کیا دیکھیں یہ اسلام جو ہے وہ میرا اکیلے کا تو دین نہیں ہے نا یہ تو پوری سوسائیٹی مسلمان ہوگی آپ کو تو انہوں نے اس طرح اون نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ سے اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ کوئے میں ہی رہنے کی ذہن رکھا ہمیشہ کہ کوئے کا میند بنا کر رکھیں تو اگر لوگ چاہیں تو لوگ اپنی ایفرٹ کر کے ایسے ادارے بنانے پر تاغن کر سکتے ہیں جہاں پر ایسے سکالرز تیار ہو سکیں جہاں ہم دونوں چیزیں ہونے پڑھا سکیں سوشل سائنسز کا اچھا ریک راؤنڈ دے سکیں وہ لینس پروائیڈ کر سکیں اور ساتھ ساتھ کوالٹی ایڈوکیشن دے اسلامی سائنسز تو اس میں سوسائیٹی کو کانٹریبیوٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو سمجھنا پڑے گا پھر یہاں پر میں چھوڑی سی مثال دوں گا اپنے سوال کے اس جواب کے اینڈ میں کہ دیکھیں ہمارے ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اس بچے کو مدرسے پر بھیجتے ہیں جو سب سے زیادہ بلکل ہی بیکار ہو گیا ہے یعنی جب بچہ پڑھائی میں نہیں توجہ دے رہا ہوتا تو کہتے ہیں یا اس کو مدرسے پر حافظ منا دو آپ یہ اپروش دیکھیں ہماری سوسائیٹی اور جو بڑا بریلینٹ مائنڈ ہے جو بہت تیز دماغ ہے اس کو آپ کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں یا اس کو بزنس کی طرف لے گی جاؤ یا اس کو مینجمنٹ سائنسز کی طرف یا ادھر ہم لے کر جاتے ہیں اکیڈیمک سائٹ میں زیادہ سکرانگ کریں اس کو مدرسے بھی نہیں ڈالیں تو مدرسے کے لیے اللہ کے دین کے کام کے لیے انتخاب آپ نے بلکل بیکار چیز کا کیا ہے حالانکہ کوئی بھی بیکار نہیں ہوتا آپ تو پتا ہے ہم اکیڈیمک اس سے دیکھیں تو اجلوگیشن کی سائنس سے کوئی بھی بیکار نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بچہ برائٹ نہیں ہوتا لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں مدرسے کے لیے پھر کہتے ہیں یہ پروڈکٹ صحیح نہیں آرہی تو جب آپ روم اٹیریلی صحیح پروائیڈ نہیں کر رہے تو پروڈکٹ اچھی کیسے آئے گی تو ونس اگین میں کہوں گا کہ وہ بیکار نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو ترجیحات بتا رہا ہوں کہ یہ پرائیورٹی ہماری سوسائیڈی کی ہے کہ ماباب اچھے دماغ کا انتخاب دین کے لیلی کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں تو اس لیے میں کہوں گا کہ دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے معاشرے کو بھی ماباب کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دین کے لیے قربانی دے اپنے بچوں کو وف کرے دین کی تفہید کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی خدمت کرنے کے لیے اور جو دین کو سیکھ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ میند کرنی پڑی کہ انہیں دین بھی اچھے سمجھنا ہوگا اور دنیا کو بھی اچھا آپ نے بہت اچھا کہ یہ بات کی تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک محاورہ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا سوسائیٹی میں اور یہ بات سائنس دانوں سے بھی بروب ہے جو انگریز ہیں جو سائنس دانیں عرفیام میں کہتا ہے کہ انگریز ہمارے دین کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ان کو فالو کر رہے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بہت اچھی بات کی تو کیا وجہ ہے کہ آج کی جنریشن ماں باپ کی تعلیت کی گلتی کہہ سکتے ہیں ابھی تو آپ نے بہت اچھی سے ایکسپلین کیا کہ ذلما کرام ہے ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے اور سوسائیٹی بھی تھوڑا کانٹیبیوٹ کرنا چاہیے اس میں کہ ہم اپنے دین کو کیسے لے کے چلتے ہیں آسان طریقے سے تو آپ اس میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ ہم کیسے امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں ماں باپ کا کتنا رول ہے اور پیچرز کا آپ بھی ٹیچر ہیں اور آپ کا کتنا رول ہم جو ٹیچرز ہیں کتنا رول ہے ان کا بھی اس چیز میں کہ ہم اپنے دین کو اچھے طریقے سے بچوں کی دماغ میں ڈالیں اور وہ کہاں سے سٹارٹ ہو دیکھیں اس سلسلے میں نا میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کو ہم سب کو ایک چیز بہت کلیر ہو لی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ دو چیز ہیں ہماری زندگی میں ایک ہے مقصد زندگی اور دوسرا ہے ضرورت زندگی ہوتا کیا ہے کہ مسلمان پہلی بات تو ہم یہ سمجھ نہیں باتے کہ ہم سپیشل ہیں پہلی بات تو مسلمان کوئی عام نہیں ہے فرد جب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ سپیشل تو ہے نا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس کا تعلق رسول کے ساتھ ہے اور قرآن میں تو خیر امت کرا دیا مسلمان یعنی کنتم خیر امت اخریزت لبناس قرآن کریم نہ آتا ہے کہ تم وہ بہترین لوگوں جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے ہم اوروں کے لیے بنے ہیں ہم ایک مقصد کے لیے بنے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہام طور پر مسلمان ضروریات زندگی میں اتنا اُلج جاتا ہے کہ مقصد بھول جاتا ہے تو جب ہماری زندگی میں کام پیسے کاروبار جو گھر یہ سب ضروری ہے اس کا انکار نہیں کیا گا لیکن جب زندگی میں صرف یہ ہوگا تو پرابلم ہو جائے گی آپ میری بات کو سمجھ لی ہوں کہ یہ ضروری ہے لیکن اس کے اوپر ہوتا ہے مقصد جب مقصد زندگی آتا ہے جی لیکن آپ یہاں بات کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت زندگی تو ہے لیکن آج کل جو سوسائٹی میں سرکنسٹینسیز چھوڑ دیا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ جو ہم ہماری ایج کے آپ کی ایج کے یا جو ہماری نئی آنے والی جنریشن سکول کالوجیز میں ہے ان کے لیے ایسا کیا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پورا نہیں تو کم از کم تھوڑا ساتھ لیکے چلیں جی میں یہی ارز کرنا چاہا ہوں کہ ہوگا یہ کہ جب آپ کو مقصد یاد رہے گا بار بار ریکال کرنا پڑتا ہے مقصد جب آپ اپنے مقصد زندگی کو بار بار ریکال کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی اولاد پر بھی اس مقصد کو سامنے رکھ کر توجہ دیتے ہیں کہ میں نے انہیں فیسلیٹیز تو دیری ہے میں نے سب کچھ دینا ہے مطلب جنہ میں کر سکتا ہوں ان کے لیے اچھی بات ہے جائز حلال طریقے سے کرنا ہے لیکن ان کو دین کے لیے تیار کرنا ہے حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ وہ میری لیے واقعی صدقہ جا رہی ہے یا ان کو ایسے ٹریک پر میں نے چھوڑ دیا کہ نہیں پتا ان کا کیا ہوگا ممکن ہے وہ آخرت میں میری لیے پریشانی کا باعث بند ہے میری ہی رسوائی کا باعث بند ہے یہ چیز جب آپ کو ریکال ہوگی تو آپ دیر و رات اپنے بچوں کی فکر کریں گے کہ میں ان کو دین کی وہ تربیت دے دوں ان کے لیے ایسا کوئی ٹائم سکیجول فٹس کر دوں پورے دن کے اندر اگر پورا دن بھی نہیں ہے تو ایک وقت رکھوں جن میں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کروں دین کے حوالے سے ان کو جتنا میں جانتا ہوں وہ بتاؤں یا ان کو اچھے سکولرز کی صحبت میں لے کر جاؤں ان کی کمپنی میں ان کو بیٹھاؤں ان کے ساتھ بیٹھاؤں اور خود بھی بیٹھاؤں یعنی ہونا چاہیے باپ ہے تو اس کو چاہیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کسی مستند آلیم کے پاس بیٹھے وقت بزارے تاکہ وہ بھی سنیں اس کے بچے بھی سنیں یا آپ کوئی پوگرامز دیکھیں وقت دینا پڑے گا سب سے اس کا حل ہے سب سے بڑا وہ یہ ملانا شورجی احمد خان صاحب کے ساتھ ہماری بہت سے مطلب اچھی ہیلڈی گفتگو ہوئی اور ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں دوازن پیدا کیا کہ ایک عام طور پر ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ یہاں تو انسان دین رکھ لے یا دنیا رکھ لے تو ماشاءاللہ وہ ایک رول موڈل ہے ہماری یوتھ کے لیے ہماری ینگ جنریشن کے لیے ہمارے پیرنٹس کیسے بچے کو قائد کر سکتے ہیں اس کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ بچے اپنی دین اور دنیا سب کچھ ساتھ لے کے چلے اور بیگا مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ہر چیز بتائی ہوئی ہے ہر چیز کا اس پیرنبی حضرت محمد صلی اللہ رسول ایزا رول موڈل تھے ہمارے سامنے اور اگر وہ بات کی جاتی ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی بات اور تھی یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی یا کچھ بہت سے بہانے ہوتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی ٹیکنالوجی کا آج کا بندہ آج کی بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ کیسے اس نے سروائیو کیا ہے اور کتنا سکسیکس فولی سروائیو کیا ہے کہ ہم اس کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان کا نام ہے فیلم ہے وہ سکسیکس فول ہیں اپنی لائف میں تو وہ دین کے ساتھ دین کو لے کے چلے اور ابھی ہمارا یہ جو انٹرویو تھا لامہ شرجی لحمد خان ساب کے ساتھ وہ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا یہ اس کا پارٹ بند تھا آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو نیو پروگرام کہہ لی یا ایک نیو چیز شروع کی ہے میکسپلیٹر کے چینل پر یہ آپ کو کیسی لگی کمیٹس میں بتائیے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آج کل کے حالات میں پیرنٹس کو اس قسم کی باتوں کی اس قسم کی گائیڈ لائن کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں پارٹو کے ساتھ ملتے ہیں جلد ہی اس وقت کیلئے اللہ حافظ